اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ و اتحاد نیوز میں آپ سب ہی خواہ خیر مقدمہ آج اہم خبریں اور اہم موضوع سے پہلے وہ شخص کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس بہدر صحافی نے اپنی جان کو جرت مندی سے صحافت کا مزارہ کرتے ہوئے نچار کر دیا خیر آج کل جس غوضی ویڈیا کے چاٹوکارتہ کرتے ہوئے اپنی پترکارتہ کا سعودہ کر رہے ہیں ان کے لئے ہم محمد دانک صدیقی مثال کہہ سکتے ہیں ویسا تو حیرت میں کئی ایسی تصویریں اپنے کیمرے میں قائد کر غوضی میڈیا اور موضی حکومت دونوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش دانک صدیقی نے کیا ہے لہٰذا سب سے پہلے اس بہدر صحافی فوٹوگرافر جنرلسٹ کو سلام جن کے موت افغانستان میں ہوئی رائٹرز کے فوٹو جنرلسٹ دانک صدیقی فانی دنیا کو الویدہ کہ گئے کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو اندر سے جنجوڑ کر رکھ دیتی ہیں دانیش کی پہچان ان کے فوٹوگرافی تھی اور ان کے فوٹوگرافی نے بھی ان کے موت کی طرف دنیا کو جنجوڑ دیا ہے جو الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ الفاظ زاکر علی تیقی صاحب کے جو انہوں نے اپنے فیس بک پوست پر لکھی ہے دانیش صدیقی نے جامیہ ملیا اسلامی انیورسٹی سے یم سی آر سی کیا کافی سمیے سے وہاں ورلڈ نیوز ایجنسی ریوٹرز کے فوٹوگرافر تھی راٹرز کے مطابق دانیش اس سپتہ سے افغانستان کے مقصود دستے کے ساتھ کندھار پرانت میں تینات تھے جہاں سے وہ افغان کمانڈو اور تالیبان لڑکوں کے بیچ جس تشدد کے خبروں کو بھیج رہتے ہیں افغانستان کے مقصود دستے کی ٹکڑی سپین بولڈک شہر کے مکھ وازار کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کر رہی تھی جب تالیبان کے ساتھ مٹویڈ ہوئی تو دانیش صدیقی کی موت ہو گئی سال دوہزار ٹارہ میں دانیش صدیقی کو بہترین فوٹوگرافی کے لیے پولیزر پرائز حاصل ہوا تھا شاہین باغ اتجاج ہو جا جامیہ کے طلباؤں پر حملہ ہو ہر تصویر کو دانیش نے اپنے کیمرے میں قیت کیا تھا دلی دنگی اور لاکڈاؤن اور آکسیجن کی کمی سے جوز رہ لوگوں کے درد کو دانیش نے اپنے فوٹوگرافی میں پیرو کر دنیا کے ساتھ متاثروں کے درد کو ساجہ کیا تھا یقین کیجئے دانیش صدیقی کی کچھ تصویریں مجرموں پر جرم تائے کرنے کے لیے کافی ہے تو کچھ تصویروں سے متاثروں کو انصاف دینے کا راستہ تیہ ہوتا ہے آپ دانیش صدیقی کے ذریعے لی گئی تمام تصویروں کو دیکھئے ایسی کوئی تصویر نہیں جس کو آپ نے آگ تک نہ دیکھاؤ ایک بار پھر اتحاد نیوز کی جانت سے خراج تحسیم پیش کرتے ہیں اہم خبروں پر ایک نظر بلغان مرکزی بس اڈا یعنی سی بی ٹی کے سامنے کا راستہ آج ایک طرح سے موت کا کواں بنا ہوا تھا آپ کو یہ سن کر تاجب ہوگا کہ سی بی ٹی کے سامنے کیچڑ کی سڑک میں کئی سواریاں فیسل کر گرنے سے آج تقریباً سترہ افرادوں کے کئیوں کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے تو ایک کی موت واقع ہوئی اتنے لوگوں کے گرنے کے بعد اور ایک کی موت کے بعد سڑک کو سہی کیا گیا مطلب کیچڑ کو ہٹائے گا پر سوال یہ اٹھا ہے کہ آخر یہ سمارٹ سٹی ہے اور کتنوں کے جان لینا چاہتے ہیں پچھلے دو سال سے بھی زائدار سا خوزارہ سی بی ٹی کو نئے انداز میں بنا کر سمارٹ بنایا جا رہا ہے پر کام مکمل ہونے کو تیار نہیں ہے اور عوام کی جان پر یہاں کام آتا دیکھا جا رہا ہے آج تقریباً سترہ افرادوں کے گرنے کی وارداتیں درج کی گئی ایسے کئی واقعات شہر کے مختلف جگہوں پر رونما ہونے کی بات کہی جا رہی ہیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ سڑک یا دگر سمارٹ سٹی کے کاموں کو جلد پورا کریں یا ادھور کاموں کو اس طرح نہ چھوڑا جائے کہ کسی کی جان جا سکے لہٰذا آج شام میں ایک شخص کی موٹر سائیکل ہو جی فسر کر حادثہ وہ جس میں ادھور کاموں کی سڑاکیں جس میں داخل ہو گئی جس سے جگہ پر ہی اس کی موت ہو گئی یہ شخص گاندینگر کا بتایا جا رہا ہے کئی زخمیوں کو سی بی ٹی کے قریب اٹو ڈرائیور نے ایمبولنس بلا کر اسپتال روانہ کیا جس میں کئی خواتین کئی نوجوان شدید زخمی ہو کر اسپتالوں میں داخل کیے گئے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اور کتنے جانوں کا نظرانہ یہ سمارٹ سٹی کو دینا ہے کیا کوئی پرسانے حال ہے یا نہیں آخر کیوں ان سمارٹ سٹی والوں پر قطل کے مقدمے دائر نہیں کیے جاتے ہیں ایسا عوام کی جانب سے سوال پوچھا جا رہا ہے ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے جو بھرپا جو سمارٹ سٹی کے مینجمنٹ کے پر سے ہم کیس کریں ہوا ہے جس کے اپور جو کل کے دیپارمنٹ کروائی کریں ہمارا جو بھائی پہت ہو ہے اس کو کاروائی کر کے اس کو دو موازہ پنت ہو اس کو موازہ دلہن کی تو کوشش کریں بسٹین کا چکڑا بہرہا رہا ہے بسٹین سنٹرل بسٹین کا چکڑا درچہ اور ابھی جو دیپارمنٹ کے جائے كبتائیں گے تو وہ خود برقس لے رہا نہیں بیری دار پنگرہ بیس لک گر رہے گر رہے جان لگا وہاں آج تو گرہ ہے گر کے کار در آنے لگا ہے مگر مگر سممن تو ان کا یہ بھار کا چکڑ اندر آ رہا ہے سار ہم در پندرہ ملکے سام میں بات کرے تھے ساتھ بجے ساتھ بجے کے بعد میں آئے ہم کتنے سترا چیز دے گئے اور یہ کی درے لاسپ میں گئے دیکھتونے کے بعد میں یہ ہوگا دپرمیٹ آئے کے ابھی روڈ بن کرتے ہیں اس کے پہلا کوئی دپرمیٹ آئے کے ہمارے کو کوئی کوئی سپٹ نہیں کیا دیکھتونے کے بعد میں آئے کے بیٹھا آگے کے روڈ بن کرتے ہیں آج زیبن ہال گاندی نگر میں پی جن کمپیٹیشن دوہزار انیس دوہزار بیس اور دوہزار کس کے کامیاب کمیٹیوں کو انعامات سے نواز گیا وائی کے جین اور ترنگا کمیٹی کے زین نگرانی اجلاس حمل میں آیا ان مقابلوں میں دور دراز سے کمیٹیاں شرک رہی لہذا پچھلے تین سالوں کے تمام کامیاب کمیٹیوں کا مہمانے خصوصیوں کے ہاتھوں انعامات تقسیم کیے گئے اس وقت بطور میں ہمانے خصوصی عظیم پٹوے گار مقصود پٹوے گار نظیر پٹوے گار جعوید شیخ شانواز خان بابا جان متوالے ہارون ہنڈے کر سجاد بھائی واسیم ندعف عزیز خان اور دیگر سمداران موجود رہے موسیقی موسیقی اہم خبرو کیا بعد اب اہم موضوع کی طرف ایک نظام ایک بار پھر کارپوریشن انتخابات کی تیاریہ جاری ہے دسمبر میں تعلقہ ظلہ پنچہ چناؤ کا اعلان کیا گیا ہے تو کارپوریشن چناؤ یعنی بلدیا انتخابات بھی ہو سکتے ہیں اس سے پہلے یا پھر اس کے بعد بھی ہو سکتے ہیں بیلغام شہر میں کنر ماراٹی اور اردو اس طرح وارڈوں کی تقسیم دیکھ سکتے ہیں اب سمیتی کی جانب سے چالیس کارپوروٹروں کو جتانے کا حضم ظاہر کیا گا ظاہر ہے بیلغام میں پہلے سے ہی ماراٹی بولنے والوں کہتا چل اترا پر آہستہ آہستہ یمیس میں ملکی سطح کی سیاسی پارٹیوں کا بھی دخل دیکھا گیا اور بیلغام شہر کے سیاسی تصویر بھی بدل گئی یمیس کا وہ وقت بھی تھا کہ جب ان کے چھے ایمیل ہے اور ایک ایمپی بھی جیت کر آیا کرتا تھا انیس سو باون اور انیس سو ستاون میں یمیس نے تمام سیٹوں پر جیت درج کی تھی اب تک محض پانچ میئر ہی کنڑ کے ہوئے ہیں باقی سبھی ماراٹی میئر ہی بن چکے ہیں اور یہاں ہی تاریخ ہے پھر یمیس کا کچھ مفات پرس لیڈروں کی جانب سے ماراٹی کی جو تحریک پچھلے ساٹھ ستر سالوں سے جاری تھی اس کا زوال ہوتا گیا بیلغام شہر ویس کرناٹک مہاراشت گوہا کی سرد پر بسا خوبصورت سا شہر یہاں جو بھی آ کر بستا ہے وہ یہاں کا ہو کر رہے تھا خیر اسی طرح سے مختلف زل و ریاستوں سے لوگ یہاں آ کر رہنے لگے اور یہاں کا سیاسی پسمنظر بھی تبدیل ہونے لگا یمیس کے نام پر کچھ لوگوں نے جے بڑھنے کے بھی الزام لگائی جاتے ہیں شاید اسی کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ نو جوان نسل بجائی یمیس کی طرف جانے کے اندوتوہ کی طرف پلٹ گئی ظاہر ہے اس کا فائدہ بھاش پاک ہوا پر مہاراشت میں جانے کی خواہش مند حضرات کی چنگاڑی ابھی بھی بجی نہیں ہے پر اس دوران کنر مہاراتھی تھوڑا سر پڑ گیا بیلغان جہاں ایک نومبر کو کالادین بڑے ہی جوشکھر اس کے ساتھ منائی جاتا تھا کالادین کی سیکل ریلی میں ہزاروں لوگوں کی بھیڑ دیکھی جاتی تھی اب آپ کو راجت سو میں نظر آنے لگے اور دیرے دیرے مہاراتھی کا جو تسلط کورپوریشن پر تھا ختم ہوتا چلا گیا 2008 سے 2018 تک سبھی سیٹوں پر شکست کھانی پڑی پر مہاراشت میں شیوسین اقتدار پزیر ہونا یہ میاس کے لیے انرجی بوشٹر ثابت ہو رہا ہے پچھلے ایمپی چناؤں میں بھی یہ میاس کے شوہم شڑکے نہیں پھر ماہور کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہے اور لاکھ سے بھی زائد اوٹوں کو حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہے جسے مراتی اوٹوں کی سوچ میں تبدیلی کی دلیل کہہ سکتے مراتی اوٹوں کے لیے بہتر ثابت نہیں ہو لہٰذا ایمپی چناؤں میں مراتی اوٹوں کے آواز پھر سے گھونجنے کے امکانات روشن ہونے لیے اب جب کارپریشن چناؤں سامنے آیا ہے تو چالیس سٹوں پر اپنے امیدوار جتانی کی بات ایم اس کی جانیب سے کہی جارے ہیں مراتی اوٹر متحد ہو تو جیت بھی سکتے پر بھاجپا کا ہندوٹوں کا اجنڈا پھر چلایا جا سکتا ہے یہ بھی ایک امکانات ظاہر کیے جا سکتے ہیں جسے مراتی اوٹوں کی تقسیم کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کنڈا اوٹروں کا روجان تو بھاجپا کی طرف پہلے سے ہی ہے کئیوں کا تو اس بار یہاں بھی امکانات ظاہر کیے جا رہا ہے کہ پارٹی کے بنیاد پر بلدیا انتخابات لڑے جا سکتے ہیں مراتی کنڈا اور اردو زبانوں کی بنیاد پر اس سے پہلے چناؤں لڑے گئے سب سے بڑا سوال تو اردو نمائن لوگ کی کامیابی کتنی ہو سکتے ہیں جب موجود حالات کا جب اتحاد نیوز نے جازہ لیا تو سب سے منتشر اوٹرس ہی اردو اوٹرس ہیں پہلے بھی تھے پر موجود حالات میں ان کا کوئی پورسانے ہر نظر نہیں آ رہا اس کے اصال ہو جائے یہ ہے کہ اردو محلہ میں ہر ادھر کو ایک لیٹر پائے جائیں گے اور یہاں کسی کے ماتحد بھی جانا پسند نہیں کرتے قوم ملد کے مفاد کے کتنے بھی کسیں کے سامنے رکھو اپنے مفاد کو ہی ترجی دیتے ہیں نظر آئیں گے جب سو چھوٹی بنتی ہے تو کوئی قوم مستقبیل کے بہتر فیصلے لے ہی نہیں سکتی دس ہزار کے وارڈ میں اگر مان لوگ کہ دس ہزار کا ایک وارڈ ہے اور اس وارڈ میں دس افراد فلحال تیار ہیں اور اگر کسی سے بھی جیتنے کی امید پر سوال کرو تو پورا محلہ اپنے ساتھ ہونے کی بات ہر ایک کرتا رہتا ہے اگر جائزہ لیا جائے تو اٹھاون وارڈوں میں مشکل سے اردو کارپورٹوں کی جیت پانچ یا ساتھ ہو سکتی ظاہرہ دس ہزار اوٹوں کے وارڈ میں دس لوگ بیٹیں گے اور تین ہزار اوٹ دگر زبان بولنے والوں کے ہوں گے تو محض ایک ہی امیدوار دگر زبان بولنے والوں سے بیٹے گا تو ظاہر وہ ہی جیتے گا پر آنے والے کارپوریشن چناؤں کے لیے ہر کوئی اپنی جیت کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور کسی طرح کے سمجھتے سے انکار بھی کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آخر میں جماعتوں کی ذمہ دار پیچھے لینے پر مجبور کریں پر کیا جماعتوں میں اتنی صلاحیت ہے یا پھر جماعت کے ذمہ داروں نے کبھی سماج یا محلے کے اچھے پورے وقت میں ان کا ساتھ دینے کی کوشش کی ہو یا کسی کی تکلیب میں جا کر کسی طرح کی مدد نہ سہی اپر حوصلہ افزائی کی بات کی ہو زائر یا معاشرہ اسی طرح قیادت یا جماعتوں کا کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے بھی کرتا جا رہا ہے سب سے افسوسنات پہلو بھی یہاں ہے کہ قوم معاشرے کی فکر بھی سبھی کو چنا کے وقت ہی ہوتی رہتی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس معاشرے کا کیا مستقبل ہے کوئی کس طرح کا کنٹرول نہیں رہواری نہیں کوئی کسی کی بات سنتا نہیں اپنی چھوڑتا نہیں میری مرضی میں کچھ بھی کروں کی طرح بینا کوئی موقوف کے چل رہا ہے علماء کو امت کی فکر نہیں اور امت کو علماء کی عزت نہیں سیاہ سے لیڈر اپنے مفاعت میں لگے ہوئے ہیں قوم کے فرد کچھ وقتی مفاعت کے لئے نسلوں کے مستقبل کو دعاو پر لگائے ہوئے ہیں ہر کوئی اپنی مرمانی زندگی جینا چاہتا ہے کسی طرح کی استماعیت کا کوئی تصوری نہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ استماعیت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے پر مزید تکلیف یہ ہے کہ اس استماعیت کے معنی بھی اپنی حساب سے لگائے جاتے ہیں کوئی کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے اللہ کا ہاتھ کسی کی جماعت کے سر پر ہے کہاں کہاں تقسیم ہو چکی ہے ہر جماعت کی کتاب الگ مولانا الگ ان کے اکابرین الگ کوئی کسی کا نہیں ہم آج بھی جماعتوں کے دائرے سے باہر نہیں آ پارے ابھی بھی ہمارے اندر دوسرے مسلکوں کو لے کر بگز کینا ہے جبکہ دشمن تمہاری قبر کھود رہا ہے اپنے آپ کو دینی ذمہ دار سمجھنے والے بھی کیا آخرت کے تصور سے غافل ہوتے جا رہے ہیں یا دنیا کی زندگی سے ہی اعراضی ہوتے جا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا خیر اب جب کارپوریشن چناؤں نزدیک آ رہے ہیں زیادہ زیادہ کارپوریٹروں کو جیتنے کے لیے محلے میں مشورک کریں اتفاق اتحاد بہت مشکل ہے پر کوشش تو کریں اور نئے لوگوں سامنے آئے کیونکہ پرانے لوگوں سے لوگوں کا بھروزہ اڑ چکا ہے اور ان سے بدزن ہو چکے ہیں اور داگدار شخص بجائے لیڈر گری کرنے سے پیچھ رہے اور نیک لوگوں کو آگے کریں کام کٹھن ضرور ہے پر اب ہم ایسے حالات میں ہی پھج چکے ہیں تو کوشش کرنے میں حرج کیا ہے گلتیوں کی قیمت تو چکانے ہی پڑے گی ویسے بھی کارپوریشن چنہ پچھلے دو سالوں سے آگے بڑھتا جا رہا ہے کئیوں کو جلد کارپوریٹر بننے کے خواہشوں نے راتوں کی نیند اڑا دی پہلے جو کارپوریٹر ہیتے ہیں پھر ایک بار کارپوریٹر بننے کا مزا لینا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر کیا کمی ہے کئنے والوں کی بھی تیدا چکڑوں میں ہو گئی ہے کچھ تو کارپوریٹر بننے سے پہلے ہی یا ملے کا خواب دیکھ رہے اچھا ہے خواب مفت میں ہے جو چاہے دیکھ سکتا ہے پر چاہیے یہ کہ پہلے آٹھ تک کارپوریٹر ہوا کرتے تھے پر اب پانچ تک پہنچے ہیں ایک اہم بات یہ ابھی ہے کہ اردو لیڈروں میں قومی جذبہ کسی میں نہیں دیکھا جاتا جبکہ کسی بھی اقتدار پذر سیاسی حکومت کا حصہ ہونے کے بعد بجائے قوم کے مفات میں کام کرنے کے اپنا مفات ہی پہلے نمبر پر رکھا جاتا ہے اسی طرح سے کسی بھی سرکاری آنافسدر کے عوضے پر کوئی بھی فائز ہوتا ہے تو اسے قوم کی اس وقت یاد آتی ہے جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تب تک آپ کو سلام بھی کرنا ضروری نہیں سمجھتا اور نہ ہی کسی کے سلام کو جواب دینا ضروری سمجھا جاتا ہے اسے شرماتی کی جس عوضے پر وہ فائز ہے اس جگہ پر بطول مسلمان اپنی شناکت کیسے دکھا دوں اب ایسے سیاسی لیڈروں سے اور ایسے سرکاری افسران سے کیا امید کر سکتے ہیں خیر کہنے کو بہت کچھ ہے اب یہ بخرا ہوا شہر جانا ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں معلوم نہیں پر کوشش ضرور ہونی چاہیے دوسروں پر تنقید کرنے سے ہم اپنی صلاح کی کوشش کریں ہمارے پاس دوسروں کے برائیاں کی فیرس تو طویل ہوتی ہے پر ہم نے اپنے لوگوں کے لئے کیا کیا اس کا جواب نہیں رہتا لہٰذا ہر فرد ازمیدار ہے ضرورت ہے اب تبدیل کی شروعات کرنے کے اب کارپوریشن چناؤں نزدیک ہے تو کیا ہم سمجھداری کا گزارہ کریں گے یا پھر وہی بیڑھیں گے ربطار جو پہلے تھی کی طرح اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتا دے گا اتحاد دل دیکھنے خلیش شکریہ آنے والا وقت ہی بیڑھیں گے